بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کی جان زائے کرنے سے بچنا حضرت انس بن مارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا جب تم کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو میں نے کہا ہم شہر کی طرف خال کی مضبوط ڈھال دے کر کسی آدمی کو بھیجتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ اگر شہر بارے اسے پتھن ماریں تو اس کا کیا بنے گا میں نے کہا وہ تو قتل ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے اس بات سے بلکل خوشی نہیں ہوگی کہ تم لوگ ایک مسلمان کی جان زائے کر کے ایسا شہر فتح کر لو جس میں چار ہزار جنگجو جوان ہوں مسلمان کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک مسلمان کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑا لوں یہ مجھے سارے جزیرت العرب کے ملیانے سے زیادہ محبوب ہے مسلمانوں کو ڈرانا پریشان کرنا حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوئے تھے اور جنگ بدر میں بھی وہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہیں چلا گیا اور اپنی جوتیاں وہاں ہی بھول گیا ایک آدمی نے وہ جوتیاں اٹھا کر اپنے نیچے رکھ لیں وہ آدمی واپس آ کر کہنے لگا میری جوتیاں کہاں ہیں لوگوں نے کہا ہم نے تو دیکھی نہیں تھوڑی دیر وہ پریشان ہو کر ڈھوٹا رہا پھر اس کے بعد جس آدمی نے چھپائی تھی اس نے کہا جوتیاں یہ ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو پریشان کرنے کا کیا جواب دوگے اس آدمی نے کہا میں نے تو مداق میں چھپائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا مومن کو پریشان کرنے کا کیا جواب دوگے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی جوتی لے کر مداق میں غائب کر دی کسی نے اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو پریشان مت کرو کیونکہ مسلمان کو پریشان کرنا بہت بڑا ظلم ہے حضرت نعمار بن مشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شل رہے تھے ایک آدمی کو اپنی سواری پر اونگ آگئی دوسرے نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر نکال لیا جس سے وہ آدمی چونک گیا اور ڈر گیا اس پر غضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے حضرت عبد الرحمن بن عبیل علیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی کو نید آگئی دوسرے آدمی نے جا کر اس کی رسی لے لی اور اسے چھپا دیا جب اس سونے والے کی آنکھ کھری اور اسے اپنی رسی نظر نہ آئی تو وہ پریشان ہو گیا اس پر غضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس کے پاس ایک رسی بھی تھی جو کسی نے لے لی جب غضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی نے کہا میری رسی پتا نہیں کہا چلی گئی یہ سن کر کچھ لوگ ہستیں لگے اس پر غضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کو ہرگز پریشان نہ کرے مسلمان کو حلقہ اور حقیر سمجھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ اٹھو کر کھا کر دروازے کی جوکٹ پر گر گئے جس سے ان کی پیشانی پر چوڑ لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کا خون صاف کر دو مجھے ان سے ذرا گھنائی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چوڑ سے خون چوس کر پھیکنے لگے اور فرمانے لگے اگر عسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے ایسے کپڑے پہناتا اور ایسے زیور پہناتا پھر میں اس کی شادی کر دیتا حضرت عطا بن عسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عسامہ بن زہد رضی اللہ عنہ جب شروع میں مدینہ آئے تو ان کو چیشک نکل آئی اور وہ اس وقت اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی رینٹ ان کے موں پر بہتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان سے گھن آتی تھی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت عسامہ کا مو دھونے لگے اور انہیں چومنے لگے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھنے کے بعد اب میں کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے انتظار میں عرفہ سیروان کی مؤخر کر دی جب حضرت عسامہ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ نعمر لڑکے ہیں ناک بیٹھی ہوئی ہے اور رنگ کالا ہے اس پر یمن والوں نے کہا اس لڑکے کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر روکا گیا حضرت عروہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے یمن والے کفر میں مبتلا ہوئے حضرت ابن سعد راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عزید بن حارون سے پوچھا کہ حضرت عروہ جو یہ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے یمن والے کفر میں مبتلا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن والے جو مرتد ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو حلقہ سمجھنے کی سزا میں ہوئے ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عروہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن والے حضرت عسامہ کو حلقہ سمجھنے کی وجہ سے ہی کفر میں مبتلا ہوئے تھے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے ان میں سے جو عرب تھے ان کو تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دیا اور جو عجمی غلام تھے ان کو نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو یہ لکھا کہ تم نے ان سب کو برابر کیوں نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کی برا ہونی کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے مسلمان کو غصہ دلانا حضرت عائد بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی کافر تھے وہ حضرت سلمان حضرت سحیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے یہ حضرات صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے ان حضرات نے کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کی دشمن کی گردن میں اپنی جہاں ابھی تک نہیں بنائی یعنی ابھی تک حضرت ابو سفیان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات سے کہا تم لوگ یہ بات قریش کے بزرگ اور ان کے سردار کے بارے میں کہہ رہے ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم نے یہ بات کہ کر ان کو غصہ دلایا ہے اگر تم نے ان کو غصہ دلایا ہے تو پھر تم نے اپنے رب کو غصہ دلایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان حضرات کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اے بھائیو کیا میں نے تم کو غصہ دلایا ہے ان حضرات نے فرمایا نہیں اے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ایک قیدی لے کر میرے پاس سے گزرے اور وہ اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لینا چاہتے تھے میں نے حضرت ابو بکر سے کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہیں انہوں نے فرمایا یہ میرا مشرق قیدی ہے میں اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لینا چاہتا ہوں میں نے کہا اس کی گردن میں تو تلوار کیلئے بہت اچھی جگہ ہیں اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے تم بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنا یہ قیدی لے کر حضرت سحیب کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا اس کی گردن میں تو تلوار کیلئے بہت اچھی جگہ ہے ان کی اس بات سے مجھے غصہ آیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اللہ کی قسم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان کو ستایا ہے تو پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ستایا ہے مسلمان پر لعنت کرنا حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب حمار تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب نوشی کی وجہ سے کوڑے بھی لگائے تھے چنانچہ انہیں ایک دن لائے گیا انہوں نے شراب پی رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں چنانچہ انہیں کوڑے لگائے گئے اس پر ایک آدمی نے کہا آئے اللہ اس پر لعنت بھیج اسے شراب پینے کے جرم میں کتنا زیادہ لائے جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لعنت نہ کرو اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کا لقب حمار تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کی کپی اور شہد کی کپی حدیعہ میں دیا کرتا تھا جب گھی اور شہد والا ان سے قیمت لینے آتا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اسے اس کے سامان کی قیمت دے دیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے اور کچھ نہ فرماتے پھر آپ کے فرمانے پر قیمت اس کو دے دی جاتی ایک دن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیا گیا انہوں نے شراب پی رکھی تھی اس پر ایک آدمی نے کہا آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے حضرت زید بن اسلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کو شراب پینے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیا گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے لگائے اور چار پانچ مرتبہ ایسا ہی ہوا اسی جرم میں پکڑ کر انہیں لائیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوڑے لگاتے آخر ایک آدمی نے کہہ دیا اے اللہ اس پر لعنت بھیج یہ کتنی زیادہ شراب پیتا ہے اور اسے کتنی مرتبہ کوڑے لگائے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لائیا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ نے اسے مارا کسی نے اسے اپنی جوتی سے مارا کسی نے ہاتھ سے اور کسی نے کپڑے کا کوڑا بنا کر اسے مارا پھر آپ نے فرمایا اب بس کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ نے اسے ملامت کی اور اسے کہا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرب نہیں آتی تمہیں برا کام کرتے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو لوگ اسے بد دعا دینے لگے اور اسے برا بھلا کہنے لگے کسی نے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ اسے رسوہ فرما اے اللہ اس پر لعنت بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مددگار نہ بنو بلکہ یہ دعا کرو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اسے ہدایت دے ایک روایت میں ہے کہ تمہیں اسے نہ کہو شیطان کی مدد نہ کرو بلکہ یہ کہو اللہ تجھ پر رحم فرمائے حضرت سلمہ بن اکوار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے کہ کوئی آدمی دوسرے کو لعنت کر رہا ہے تو ہم یہی سمجھتے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا ہے یعنی اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے مسلمان کو گالی دینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا پھر اس نے عرض کیا میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں اس پر میں انہیں گالی دیتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں تو میرا ان کے ساتھ یہ رویہ کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو انہوں نے جو تجھ سے خیانت کی اور تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا اس کا حساب کیا جائے گا اور تم نے ان کو جو سزا دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا نہ تمہیں انعام ملے گا اور نہ سزا اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوگی تو تمہیں ان پر فضیلت ہو جائے گی اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو زائے سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا وہ آدمی یہ سن کر ایک طرف ہو کر زور زور سے رونے لگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد نہیں پڑھا وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُدَرٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ترجمہ اور وہاں قیامت کے روز ہم مزان عدل قائم کریں گے اور سب کی عمال کا وزن کریں گے سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے لئے اور ان غلاموں کے لئے اس سے بہتر صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں اس لئے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب غلام آزاد ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب نہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے جب وہ آدمی بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگا تو حضرت ابو بکر نے بھی اس کی کسی بات کا جواب دے دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے کھڑے ہو کر چل دئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پیشے چل پڑے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بیٹے رہے جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا تو شیطان بیچ میں آکودہ اور فرشتہ چلا گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا فردو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جو بالکل حق ہیں جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ظلم کا بدلہ نینے سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زوردار مدد کریں گے اور جو آدمی جوڑ پیدا کرنے کیلئے ہدیہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب بڑھاتے ہیں اور جو مال بڑھانے کی نیت سے ماغنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور کم کر دیتے ہیں حضرت بحیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں عبداللہ کی زبان نہ کٹوں تو میرے اوپن نظر واجب ہے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں بات کی اور ان سے معافی کی درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی زبان کٹنے دو تاکہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گالی نہ دے سکے حضرت بحیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے درمیان ذرابات بڑھ گئی اور حضرت عبداللہ نے حضرت مقداد کو گالی دے دی حضرت مقداد نے حضرت عبداللہ کے ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت لگا دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مان لی کہ وہ حضرت عبداللہ کی زبان ضرور کٹیں گے جب حضرت عبداللہ کو اپنے والد سے خطرہ ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے والد کے پاس سپارش کے لئے بھیجا ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کٹنے دو تاکہ یہ مستقل قانون بن جائے جس پر میرے بعد بھی عمل ہوتا رہے کہ جو آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گالی دیتا ہوا پایا جائے گا اس کی زبان ضرور کٹی جائے گی مسلمان کی برائی بیان کرنا حضرت عمر بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتوح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی برائی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہاں سے اڑ جا تیرے قلم شہادت کا اعتبار نہیں ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو جو قرآن کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لیا قرآن میں مسلمانوں کی غیبت کو حرام قرار دیا ہے اور تم غیبت کر رہے ہو حضرت طارق بن شہاب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد اور سعاد رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تیز بات ہو گئی حضرت سعاد کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی حضرت خالد کی برائیاں بیان کرنے لگا حضرت سعاد نے کہا شکر رہو ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ وہیں ختم ہو گئی تھی وہ آگے بڑھ کر ہمارے دین تک نہیں پہنچ سکتی کہ جھگڑے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسری کی برائیاں بیان کر کے دین کا نقصان کر لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین